بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سے پندرہ لاکھ لوگ سٹیڈیمز میں جا کر کے اس کھیل کو دیکھیں گے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی اپنی ٹیم کے جیت جانے کے خوشی بناتا ہے چشن بناتا ہے اور وہیں پہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ کسی ٹیم کے ہار جانے پہ دکھی ہوتے ہیں سوگ بناتے ہیں لیکن اس سارے کھیل کے دوران ایک بہت دلچسپ بات دیکھنے کو آئی وہ یہ ہے کہ سٹیڈیمز میں جتنے جیپنیس فینز ہیں فٹبال کے جب فٹبال کا میچ ختم ہو جاتا ہے اور شائع کین فٹبال سٹیڈیمز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جو جیپنیس فینز ہیں فٹبال کے وہ سٹیڈیمز کی صفائی میں لگ جاتے ہیں وہ وہاں سے کچھرا چننا شروع کر دیتے ہیں وہ سارے سٹیڈیمز کے اندر پھیل جاتے ہیں اور ساری ہی چیر سے سارے ہی سٹیڈیمز سے جتنا بھی کچھرا ہو بوٹلز ہو ریپرز ہو وہ ساری چیزیں اکٹھا کرتے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو مناسب طریقے سے ڈسپوز آف کر کے اس کے بعد سٹیڈیمز سے جاتے ہیں یہ تہذیب کا تمدن کا سیوک سینس کا اتنا خوبصورت پہلو ہے جس کی مثال نہیں ملتی یعنی آپ دیکھئے کہ ایسے ہنگامے میں جہاں لوگوں کو فٹبال ٹیم کے جیتنے یا ہارنے کے سلسلوں میں لگے ہوئے ہیں کوئی کسی کے جیتنے کے لیے خوش ہے شوہر شرابے میں ہے کوئی کسی کے ہارنے پہ دکھی ہے ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں ایسے موقعے پہ ایسے جشن میں ایسے میلے میں ایک قوم ایسی ہے جس کو صرف صفائی سے غرض ہے اور ان لوگوں کی تربیت دیکھئے کہ بچپن سے ان کی تربیت کیسے کی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سٹیڈیمز میں جتنے جیپنیز لوگ ہیں وہ وہاں سے کچھرا چننا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے کورا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے فوٹبال میں اس ٹورنامٹ میں اس ورلڈ کپ میں اپنی اہمیت خود سے الگ سے بنا دی ہے ان کا یہ منفرد انداز اس وقت دنیا بھر میں شہر سرخیوں میں شہر سرخیوں کی نظر ہے اور دنیا بھر کے اخبار اور ٹی وی چینلز ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو اس محول میں اس رنگہ رنگی میں اس رونک میلے میں اپنی تہذیب کو اپنے تمدن کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے اس موقع پر بھی تہذیب کے اس قدر اس درجہ بلند مرتبے پر قائم ہے کہ وہ اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں یقین کیجئے ناظرین یہ وہ سلسلہ ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں ان کو اپنے گھر میں اپنے سکولز میں صفائی کی عادت ڈالیں اور نہ صرف اپنا کچھرا اپنا کھوڑا اٹھانے کی عادت بلکہ جو اردگرد ہمارے محول میں کچھرا یا کھوڑا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو اس کو اٹھانے کی عادت ڈالیں اور یہ عادت سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے سکولز سے ڈولپ کریں بچوں کی تربیت میں ایسی چیزیں رکھیں ہمیں ملازمین رکھنے کے ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ کام سارے خود کرنے کے ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بنائیں کہ وہ سکول میں جا کر کے بھی وہاں صفائی خود کریں اور گھر آ کر کے بھی یہاں صفائی خود کریں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی قوم تیار ہو جائے گی جو قوم آگے جا کر کے اسی طرح کی مسالیں پیش کرے گی اسی طرح کی مسالیں قائم کرے گی جو اس وقت جیپنیز قوم موسیقی